تو دوستو آ گیا آ گیا آ گیا والی ووڈ یہ ریل ہی مین یعنی کہ بھائی سنی پاجی کی آ چکی فلم گدر کے پارٹو کا نوے دن کا ارلیر اسٹیمٹ بھی ہم لوگوں کے سامنے آ گیا جس کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں سے بس اتنے ہی بات کہنا چاہوں گا کوئیہ نوے دن بھی ریکارڈ بک میں یہ فلم بڑے بڑے بدلاؤ کرنے والی ہے اپنے فلم کے ساندار کلیکشن کے مادیم سے تو بھائی کیا کیا ہو رہا ہے بدلاؤ نوے دن ریکارڈ بک میں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس فلم کے ارلیر اسٹیمٹ والے کلیکشن کے مادیم سے تو دوستو اس سے پہلے ہی کہ میں آپ لوگ کے سامنے یہ جانکاری رکھوں کہ بھائیہ آج کے ارلیر اسٹیمٹ کے مادیم سے یہ فلم نوے دن سے کتنے کا کلیکشن ہارسک کر سکتی ہے بھائیہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہوں گا کہ بھائیہ اس فلم کو نوے دن کے لیے پورے انڈیا سے کتنے کا ایڈوانس بکنگ ملا ہے تو دوستو گدر کے پارٹ 2 کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی ہے کہ بھائیہ نوے دن کے لیے اس فلم کے جو اب تک ٹکٹ ایڈوانس بکنگ کے مادیم سے بیچے جا چکے ہیں اس کے سنکھیا ہے 2 لیک 91,862 جس کے مادیم سے یہ فلم 8 کروڑ 10 لیک 11,362 کا بزنس بھائیہ نوے دن کے لیے کر رہی ہے ایڈوانس بکنگ کے مادیم سے میرے بھائی جس کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کر یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ بھائیہ اس فلم کو نوے دن بھی باکس اپریس پر بہت ساندار کلیکشن ملے گا بھائیہ اور بھائیہ اس بات پر پکتہ مہر لگا رہا ہے اس فلم کا نوے دن کا ارلئے ارسٹی میٹ یعنی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے بھائیہ آج اس فلم کے پہلے شوک کی شروعات جس طرح سے باکس اپریس پر ہوئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات ساب ہو گئی ہے کہ بھائیہ نوے دن بھی اس فلم کو باکس اپریس پر پورے دن میں بہت زبردست اوکوپینسی ریٹ مل سکتا ہے یعنی بھائیہ 24% سے لے کر 25% تک کا اوکوپینسی ریٹ اس فلم کو پورے دن میں ملے گا جس کے مادم سے یہ فلم 30 کروڑ سے زیادہ کا بزنس آج باکس اپریس پر کر سکتی ہے اور بھائیہ اگر اس فلم کو آج 30 کروڑ سے زیادہ کا بزنس ملتا ہے تو بھائی یہ بزنس ایک ہسٹوریکل بزنس ہوگا میرے بھائی پورے انڈین فلم انڈسٹری کے لیے یعنی بھی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے کہ آج کے ارلئر اسٹی میٹ کے مادم سے یہ فلم 335 کروڑ سے لے کر 337 کروڑ تک بزنس باکس اپریس پر بہت ہی آسانی سے کر لے گی تو بھائی جب اس فلم کو اتنا زبردست کلیکشن نووے دن کے لیے مل رہا ہے تو بھائی ہمیں اس ریکارڈ بک پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ بھائیہ انڈین باکس اپریس پر نووے دن باکس اپریس پر ساندار پردرشن کرنے والی ٹاپ ٹین فلموں کی لسٹ میں یہ فلم کن کن فلموں کو پچھاڑے گئے کمائی کے ماملے میں بھائیہ دوسرے سٹرڈے کو باکس اپریس پر بہت ہی ساندار پردرشن کرنے والی ٹاپ ٹین فلموں کی لسٹ میں یہ فلم کن کن فلموں کو تھو بھی پچھاڑ دے دیں گی باکس اپریس پر اس بات کی جانکاری بھی میں آپ کے سامنے ابھی سے ہی رکھ دیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے میں بات کرتے ہیں ان ٹاپ ٹین فلموں کی جن کو دوسرے سٹرڈے کو باکس اپریس پر بہت ہی ساندار کلیکشن ملا تھا تو دوستو اس لسٹ میں دسویں نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے آمیر خان کے پی کے جس کو دوسرے سٹرڈے کو باکس اپریس پر جو کلیکشن ملا تھا وہاں کنا تھا سیونٹین کروڑ سکسٹین لیک روپیس کا اس کے بعد اس لسٹ میں نووے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے ایس ایس راجہ مولی کی بلوک بسٹر ہٹ فلم یعنی کی بھی ہے ٹریپل آر جس کو دوسرے سٹرڈے کو جو باکس اپریس پر کلیکشن ملا تھا وہاں کنا تھا اللہ ٹو کروڑ ٹو لائک روپس کا اس کے بعد بھی اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے آمیر خان کی فلم دنگل جس کو دوسر سٹر اڈی کے لئے باکس اوپس پر جو کلیکشن ملا تھا واقعہ تھا ٹوئنٹی ٹو کروڑ سیونٹی لائک روپس کا اس کے بعد بھی اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر وہ فلم ہے جو کیا پہلے ہفتے میں لگاتار پچھاڑ رہی تھی کمائی کے معاملے میں گدر کے پاتھو کو صحیح سمجھ رہے ہو میرے بھائی آپ لوگ پتھان کی میں بات کر رہا ہوں تبھی آپ پتھان کو دوسرے سٹر اڈی کے لئے جو باکس اوپس پر کلیکشن ملا تھا واقعہ تھا ٹوئنٹی ٹو کروڑ 50 لائک روپس کا اور بھائی اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے داکاس میر فائل جس کو دوسرے سٹر اڈی کے لئے باکس اوپس پر جو کلیکشن ملا تھا واقعہ تھا ٹوئنٹی ٹو کروڑ 80 لائک روپس کا اور بھائی اس لسٹ میں نمبر ون کے پوزشن پر جو فلم ہے وہ فلم ہے باہو بلی کا پارٹ ٹو ٹوئنٹی سکس کروڑ 50 لائک روپس کے بزنس کے مادیم سے یعنی کی بھیا ہے ان سبھی دسو فلموں کو بھیا نووے دن کے ارلیر اسٹیمیٹ کے مادیم سے گدر کا پارٹ ٹو جو ہے وہ کمائی کے معاملے میں پیچھے چھوڑتا نظر آ رہا ہے میرے بھائی تو دوسرے سٹر ڈے کو باکس اوپس پر ساندھار پردرشن کرنے والی ٹاپ ٹین فلموں کی اب چلیے ہم لو بات کرتے بھیا ان ٹاپ ٹین فلموں کی جن کو بھیا نووے دن باکس اوپس پر بہت ساندھار کلیکشن ملا تھا میرے بھائی تو دوسرے اس لسٹ میں دسوے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے آجے دیوگن کی بلوگ بسٹر ہٹ فلم یعنی تانا جیدہ انسانگ ہووریر جس کو نہوے دن کے لئے باکس اوپس پر جو کلیکشن ملا تھا واقعدہ تا سکسٹین کروڑھ سٹی ونگ لاکھ روپس کا اس کے بعد اس لسٹ میں Saulے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے شاہید کپور کی سوپر ڈوپر ہٹ فلم کبیر سنجھ جس کو positivo واقعدہ 17 کروڑ ٹین produce کا اس کے بعد دلشم میں آٹویں نمبر پڑ جو فلم ہے وہ فلم ہے میریہ آمیر خان کی ڈبھولپ reminders قادرت ہے جس کو نویں دین کیلئی بрашکون پر جو کلیکشن ملا تھا واقعہ تھا 17 کرو سالکھنی لازج کا اس کے بعد اس لسٹ میں سات پہ نمبر پہ الاٹھ Powell Finn Burra جس کو نو Tweedy due geچ پہ واقعہ تھا ایٹین کروڑ کا اس کے بعد ہی اس لسٹ میں چھتے نمبر پر seis تیمے وہ فیلم ہے دہ کیرلہ شیfte سٹوری بسband جس کو لوگ دن کے لیے باز خارجٰ پہ посopl gates بکنٹیہ bolt میں ٹین لازج fenان سپاد ہی اس لسٹ میں پانچ میں بنبر پہ Фرمہ کلیکشن ملا تھا two like ڈنگل جس کو نوی دن کے لئے باکس پر جو کلیکشن ملا تھا وہاں کرا تھا 22 کروڑ 17 لائک روپس کار اس کے بعد بیس لیسے دوسرے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے داکاس میں فائل جس کو بھی یا نوی دن کے لئے باکس پر جو کلیکشن ملا تھا وہاں کرا تھا 24 کروڑ 80 لائک روپس کار بھائیس لیسے نمبر وان کے پوزشن پر ابھی تک ہے بیا باہو بلی کا پارٹو یا 26 کروڑ 50 لائک روپس کے مادیم سے یعنی کہ بھائی بہت ہی آسانی سے گدر کا پارٹو جو ہے بھائیہ ان سبھی ریکارڈز کو توڑتے ہوئے نمبر وان کا پوزشن حاصل کرتی نظر آ رہی ہے آج کے earlier estimate کے مادیم سے یعنی کہ بھائیہ یہ بات تو صاف ہو گئی ہے گدر کو مل رہے سپورٹ کے مادیم سے کہ بھائی without any PR support without any controversy support without any جھوٹا collection report بھائیہ پبلک کے genuine پیار کے مادیم سے یہ فیلم سارے ریکارڈ توڑتی نظر آ رہی ہے day one سے لے کر day nine تک یعنی کہ بھائیہ اس فلم کو لے کر اب یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ بھائیہ لکھ لو چار سے پانچ ہفتے تک اس فلم کا کریج جو ہے وہ باکس اپس پر بنا رہے گا اور اس فلم کے کریج کو اگر ہلانے کی طاقت اگر کسی فلم کے اندر ہے تو یہ بات میں بہت ہی منداری سے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی جب شارو خان کے فلم جوان سینیما گھروں میرلیز ہوگی تب ہی اس فلم کا بزنس ڈاؤن ہوگا لیکن بھائی وہاں پر بھی میں اس فلم کو لے کر ایک بات اپ لوگ اسے ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھائیہ اس فلم کے ڈائی ہارڈ فین جو ہیں وہ جوان کو مقابلہ دینے کے لیے جرور دیکھنے جائیں گے سینیما گھروں میں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بھائی جب جوان سینیما گھروں میرلیز ہوگی تو بھیا گھدر کے پارٹ ٹو کو کتنے سارے سینیما گھروں میں لگا کر رکھا جائے گا میرے بھائی یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو بولی وڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے وار انجیکشن کو لیکن سکرائب کرنا نہ بھولے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے لیکن کوئی زور دوائی